گھر کے پاس کیاری میں کچھ سبزیاں اگ آئیں جو بقدر ضرورت ہوں تو کیا اس پر عشر ادا کرنا ہوگا محمد فازل کراچی سے عشر اس زمین پر ہوتا ہے تو مستقل پیداوار ہی کے لیے ہو گھروں کے یا گھر کے اندر جو کیاری ہوتی ہے وہ گھر ہی کے تابع ہوتی ہے لہذا اس پر عشر لازم نہیں ہوتا اسی طرح گھر کے درختوں میں جو پھل فروٹ نکل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی عشر واجب نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ میں کبھی کریڈٹ انٹرسٹ ملتا ہے تو کبھی بینک چارجز کی وجہ سے رقم ڈیبٹ بھی ہوتی ہے تو میں ٹوٹل کریڈٹ انٹرسٹ والی رقم میں سے ڈیبٹ اماؤنٹ گھٹا لوں اور باقی رقم صدقہ کر دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا سلمان عمران انڈیا سے جی نہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا جتنی انٹرسٹ کی رقم آپ کو ملتی ہے ساری آپ کو سواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنی پڑے گی کیونکہ بینک جو ڈیبٹ کارڈ وغیرہ میں جو پیسے کاٹ رہا ہے وہ بینک جو آپ کو سرویسز دے رہا ہے اس کی فیس ہے وہ تو اس کو آپ سود میں کاؤنٹ کر کے مائنس کر دیں ایسا ٹھیک نہیں ہے جتنی انٹرسٹ کی رقم ہے ساری آپ کو صدقہ سواب کی نیت کے بغیر کرنی پڑے گی اور انٹرسٹ والا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے بینک سے میرا دوست ایک کمپنی میں کام کرتا ہے جو لوگوں کو شیئرز کرپٹو کرنسی فاریکس ٹریڈنگ اور اس طرح کے دیگر معاملات کرنے کا پلیٹ فارم دستیاب کرتی ہے اس میں میرے دوست کا کام کمپنی کے ملازمین کے کمپیوٹر ٹھیک کرنا ہوتا ہے کیا اس کی آمدن حلال ہوگی آدل صاحب آسٹری ایسے جی بالکل جائز ہے کمپیوٹر تو کسی کا بھی ٹھیک کر کے دے سکتے ہیں آگے اس کمپیوٹر کو صحیح یا غلط استعمال کرنا یہ اس کا اپنا عمل ہے اور کمپنی ویسے بھی جو کام کر رہی ہیں ان میں زیادہ طرح تو جائز کام ہی ہے بارال کمپیوٹر ٹھیک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کو تعاون علی اسمی والعدوان نہیں کہا جائے گا گناہ میں تعاون نہیں کہا جائے گا خلیجی ممالک میں لیبر کو دو تین چار سالوں تک کام جاری رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے کیا شریعت میں ایسا نظام بنانے والوں کے لیے بھی سزا ہوگی دیکھیں مجھے پورے قانون کا پتہ نہیں ہے کیا قانون ہے ایسا تو میں نے نہیں سنا کہ دو تین سال کام جاری رکھنے پر مجبور کیا جائے پورا قانون آپ معلوم کر کے دوبارہ سوال کریں پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا آپ کو کوہ قاف کی حقیقت کیا ہے سلمان عمران انڈیا سے یہ تو جورافیہ والوں سے پوچھیں کوہ قاف کہانیوں میں تو سنائے حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ تو شری مسائل کا ہے نا میں شری مسائل پوچھا کریں آپ کہیں جی انڈا موڑ کی کیا حقیقت ہے تو اب انڈا موڑ کی حقیقت جو ہے یہ اس کا شری مسائل سے تو تعلق نہیں ہے نا تو اب انڈا موڑ کی حقیقت ہے